شاہد علیکم میں ہوں شاہد حسین امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے ایک اور مغویہ کا خط جو کہ والدین سے ملاقات کے بعد اس نے تحریر کیا اس کا لفظ با لفظ آپ تک پہنچا ہوں گا پہلے بھی دو خطوط آپ تک پہنچا ہیں ایک اور خط جس کا عنوان ہے کہ پیرنٹ سے ملاقات کے بعد کی حالت یعنی کہ بچی کی والدین جب ملاقات کر کے چلے گئے تھے اس کے بعد کیا حالت تھی وہ سب کچھ اس نے اس خط میں بیان کیا ہے لیکن اس خط کی تحریر اور لفظ با لفظ آپ تک پہن جانے سے پہلے کہ ایک بات آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ جب ملزمان نے یہ سنگین نویت کی واردات کی بھاگتے رہے دو تین مہینی تک ڈھونڈتے رہے اور وہ سب چیزیں کرتے رہے جو ایک بیٹی کو واپس لانے کے لیے ماں باپ جدو جہد کرتے ہیں لیکن ملزمان ہیں جو ہاتھ نہیں آ رہے تھے مختلف طریقوں سے مختلف مقامات پر جگہ بدلتے رہے اور یعنی کہ پولیس اور تمام فورسز کی پہنچ سے دور ہے ایک طرف کہا جاتا ہے جی غریب غربہ ہیں ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں وہ مسکین ہیں مزدور ہیں دیاری دار ہیں یتیم ہیں اور نہ جانے ان کے اوپر کون کون سے کہا جاتا ہے کہ ان جیسا کوئی مظلوم شاید ہی اس دنیا میں کوئی ہو لیکن ان کے جو سپورٹر ہیں وہ آج بھی خموش نہیں ہو رہے بلکہ آج بھی اسی دھڑلے سے ان کی سپورٹ جاری رکھے ہوئے حالانکہ سب کچھ واضح ہونے کے باوجود کہ بچی کیا چاہتی ہے ریپورٹس میں کیا آ چکا ہے اور بچی کی اب خواہش کیا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود ملزم اچھا یہ سپورٹر جو ہیں اس سے پہلے میں ایک دفعہ بلکہ کلیر آپ کو واضح بھی کر چکا ہوں ایک کسی ایک چچندر کی طرف سے ناکام اداکرہ کی طرف سے اور اور بھی لوگوں کی طرف سے مختلف وکیلوں کی طرف سے بھی پیغامات بھیجتے رہا ہے کہ صلح صفائی کر لیں پاؤں پکڑنے کی کوشش کی جاتی رہی اور باقعدہ طور پر ملزم کی طرف سے بھی جو وہ قسمیں وعدے اور نا جانے باپ بنانے کی بھی کوشش کی جاتی رہی کہ مہدی صاحب آپ آ جائیں اور ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں صلح صفائی کر لیں مان جائیں بچی کے لیے دیگر بچیوں کے لیے اور اس کے بعد پھر خود ترلے منٹے کی لیکن وہ ناکام رہا اس کے بعد پھر اب مزید اوچھے ہتھنڈ اوپر جیسے کہتے ہیں واقعی ہی اوچھے ہتھنڈے ان پر اترا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب بچی اگر چلی گئی تو نہ صرف بچی مو کھول دے گی وہ سب چیزیں اب ماں باپ کے ساتھ رکھے گی ان کے سامنے رکھے گی جو اب تک انہوں نے چھپائی جن کے اوپر انہوں نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی لیکن یہ ظاہر عدالتی معاملہ ہے عدالتوں سے اور اس کے بعد جو قانونی راستہ ہے اس کے بغیر بچی ماں باپ کے پاس نہیں جا ساتی ضروری طور پر وہ اب اسی طرح ہی اسی جو قانون ہے جو طریقہ کہا ہے اس کو فالو کر کے ہی بچی اپنے ماں باپ پاس ضرور جائے گی لیکن ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے لیکن ایک اور چیز ہے جو ایک ڈھٹائی ہتھکنڈے اور اوچھے ہتھکنڈے ضرور اسمال کر سکتے ہیں تو وہ اب تک جاری رکھے ہوئے ناکامی کے باوجود رسوائی کے باوجود ہر چیز آیاں ہونے کے باوجود یعنی کہ کیس کھل کر سامنے آ چکا ہے اس کے باوجود وہ ڈھٹائی پر اب بھی قائم ہے کہ بچی سے ملاقات کرنی ہے اور اس کے بعد پھر اگر بچی سے ملاقات کی جو ایک جستوجو تھی اس میں ناکامی کے بعد اب ماں باپ سے ملنے نہیں دینا اس طرح ہر طرح سے جو وہ پہلے زہیرہ آ گیا ترہا اس کے بعد پھر آپ نے گزر سترہ روز ہم نے ویڈیو بنائی جس میں اب شبیرہ مدان میں آ چکا ہے شبیرہ کے بارے میں اور بھی بے شمار تفصیلات ہیں کچھ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ وہ حقائق وہ چیزیں جو اب تک سامنے نہیں آ سکی شبیرہ کے حوالے سے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے اب بچی نے سترہ نومبر کو ایک خط لکھا جو ماں باپ پندرہ نومبر کو سولہ نومبر کو جب ملاقات کر کے گئے تھے تو اس کے بعد بچی نے خط لکھا یعنی کہ ماں باپ پہلے جس طرح اکتوبر کے آخری ہفتے میں اور اس کے بعد پ پھر سولہ نومبر کو جب ملاقات کی تو اس کے بعد جو بچی نے خط لکھا وہ سنیں گے تو خود دہک جائیں گے دہل جائیں گے چھوٹے چھوٹے لاد چھوٹے باتیں جو ایک معصوم بچی جو ایک بڑی ہو رہی ہوتی ہیں ماں باپ کے ساتھ چھوٹی بہن بہنوں کے ساتھ لاد پیار اور ایک کہتنا ہے کہ ایک چھوٹی سی ننہی سی کلی جو ایک خاص طور پر بچوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ لاد کرتی اور ان کو تنگ کرتی چھیڑتی ہے وہ اس طرح کی اس کی معصومیت سے بھری وہ باتیں ہیں جو اس نے خود تحریر کی ہیں اور جب میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ یہ چائل پروڈیکشن یونٹ کے عملے کے سامنے ماں باپ کے پاس یہ خطوط دیئے گئے ہیں ان کے حوالے کیے گئے ہیں یہ صرف ایک پین سے ایک کلم سے لکھی گئی تحریر نہیں بلکہ رومن میں بچی نے خود اپنے کاغذ پینسل کے ساتھ اس کے اوپر خوبصورت خطاتی کی ہے خوبصورت انداز میں اس کو مزید بہتر بنان کی کوشش کی ہے مزید جو اس کے دل میں تھا دماغ میں تھا ماں باپ کی محبت بہنوں کی محبت جو گھر میں بیٹھتا تھا وہ سب کچھ اس نے ظاہر کرنے کی کوشش کی مختلف طریقوں سے پینڈنگ مختلف طریقوں سے خطاتی اور مختلف خوبصورت انداز سے جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے ایک عدالتی معاملہ جسے اس طرح ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ جبران ناصر مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں مسلسل جو اس توجہ کر رہے ہیں جو عدالتی فورم ہیں ع ہر چیز وہ رکھ دی گئی ہے ظاہر ہے وہ ایک عدالت کے طریقہ کار ہے تاریخ آتی ہے تو تاریخ میں کوئی نہ کوئی گڑ بڑ ہو جاتی ہے یا پھر کوئی مزید پیش رفت ہوتی ہے تو اس طرح لٹکایا جا رہا ہے مسلسل لیکن وہ دن دور نہیں کہ بچی اپنے ماں باپ تک نہ پہنچ پائے بچی نے جو سترہ نومبر کو خط لکھا اس میں کہتی ہے کہ پیرنٹ سے ملنے کے بعد کی حالت اب وہ حالت جو بتا رہی ہے اب خود سنیں جن کے بچے ہیں جن کی چھوٹے بہ بھائی ہیں اور جن کی نواسے نواسیاں ہیں جو ہلکا سا زمین رکھتے ہیں جن کے دل میں توڑا سا بھی درد ہے اگر وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کیسے جدباز ہو سکتے ہیں اس جذباتیت کے اندر درد اور تکلیف اور شدت ماما باپ سے ملنے کی کیا ہو سکتی ہے سب کچھ اس خط کے ذریعے آپ کو اس تحریر کے ذریعے آپ کو پتہ جل جائے گا بچی کہتی ہے ماما بابا یقین کریں میں خوش ہوں آپ سے ملنے کے بعد میرے دماغ میں آپ کی وہ باتیں وہ اسمائل یاد آ رہی ہے ماما بابا مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں آپ کو وہ باتیں یاد کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی سمائل یاد کرتی رہوں گی آپ کی باتیں کرتی رہوں گی میں آپ کی باتیں کرتی رہوں گی دو بار اس نے دھورایا سب کو پتہ ہے سب کو اکا دیا سب کا دماغ خراب کر دیا ویسے سب شوق سے باتیں سنتے تھے شوق سے سنتے تھے یعنی کہ پہلے جب بچی معصوم تھی تو بچی آپ یہ بیان کریے وہ کہ سب میری باتیں سنتے تھے سب خوش ہوتے تھے شوق سے دل لگا کے میری باتیں سنتے تھے لیکن اب کس طرح میں نے جو الفاظ ہیں کہ کس طرح دماغ خراب کر دیا کس طرح عذیت میں کیونکہ سانہیہ سے گزر رہی ہے یہ کوئی معمولی تو بات نہیں ہے کہ بچی ماں باپ سے دور بہن بہنوں سے دور ایک اگر بند کمرے میں کسی ایک اچھے بھلے ایک طاقتورہ صاحب کے جو اگر طاقتورہ صاحب کا مالک اگر کوئی شخص بھی یا کسی خاتون کو بھی آپ بند کمرے میں یا ایسی جگہ پر رکھ دیں گے تو وہ ہمت ہار جائے گا اس کا صبر جواب دے دے گا تو بچی کہتی ہے کہ میں نے سب کو اکا دیا تھکا دیا سب میری باتیں شوق سے سنتے تھے شوق سے سنتے تھے دل سے سنتے تھے اور ماں باپ کی اسمائل ماں باپ سے بات لاد پیار وہ سب چیزیں بیان کر رہی ہے جو بیٹا تھا اور ماں باپ سے ملاقات کے بعد جو کچھ وہ فیل کر رہی ہے وہ محسوس کر رہی ہے وہ سب چیزیں خط میں لکھ رہی ہے اور اس کے لئے بہر بھی خطوت ہے میں کوشش کروں گا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ عدالت میں معاملہ ہے عدالت میں کیس ہے عدالت میں سبمنٹ ہو چکے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ وقت کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو بہتر ہے ورنہ وہ پھر وہ چیزیں جو اب تک جیسے میں نے تذکرہ کیا کہ زہیرے شبیرے کی وہ باتیں وہ حقائق جو اب تک منظر عام پر نہیں آسکے وہ منظر عام پر آئیں گی بہت سارے چیزیں آسکتی ہیں لیکن اگر خوش حسلو بھی سے ماں باپ کی یہ خواہش ہے کہ ان کی بیٹی آ جائے کہ اس کا ٹرائل چلتا رہا ہے پہلے لیٹ ہو چکا ہے ڈیلے ہو چکا ہے مزید بھی اگر کچھ مہینے ڈیلے ہو جائے گا تو کوئی مسٹانی وہ قانونی جنگ ہے قانونی جو فائٹ ہے وہ کرتے رہیں گے لیکن اب ہر چیز وہ کلیر آ چکی ہے ہر چیز کلیر سامنے آ چکی ہے ہر چیز ثابت ہو چکی ہے کہ بچی کہاں جانا چاہتی ہے اس کے پاس کیا آپ اپشن ہے وہ کدھر جانا چاہتی ہے ماں باپ کے پاس کس طرح رہنا چاہتی ہے بہن بھائیوں سے کس طرح لاد پیار سے رہنا چاہتی ہے اور وہ کس طرح اس کا مادی گزرا کس طرح حال گزر رہا ہے وہ سب کچھ بیان کر رہی ہے یعنی کہ اب ڈاکٹرز کی ریپورٹ جج کی نگرانوی ملاقات چیل پروڈکشن یونٹ کی اب وہ وضاحتیں وہ ساری باتیں جو اب تک شاید منظر آم پر نہیں آئی تھی وہ سب کچھ آ چکا ہے تو اب رکاوٹ کیا ہے رکاوٹ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی رکاوٹ ہے جو ماں باپ کو بچی سے دور کیے ہوئے رکاوٹ ہے جو بچی کو اپنی بہنوں سے دور کیے ہوئے اپنے رشیداروں عزیز وقارب کے ساتھ جو ایک اچھے خواستور پر ایک وہ دن جو ایک ایک ننہی پری کے ننہی کلی کے خاص طور پر حسنے مستقرانے چھیڑ خانی گھر کے اندر موج مسی جو چھوٹی معصوم بچنگی ہوتی ہے وہ دن تھے وہ دن ایک عذیتناک طریقے سے ان ملزمان کی گھنونی حرکت کی وجہ سے گزر رہے ہیں ورنہ ایک خاندان کتنا بڑے سکون سے ایک خوش اسلوبی سے ایک مزے کی زندگی گزار رہا ہوتا لیکن یہ ایک ثانیہ ہے امید ہے کہ یہ ثانیہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا لیکن ملزمان اور ان کے جو گرہوں نے جس طرح یہ خطرناک بارداد کی ہے خدا نہ کرے کبھی کسی اور کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو چاہے وہ عدلیہ ہو پولیس ہو پرسیکیوشن ہو وکلہ ہو کوئی بھی ہو خدا نہ کرے کبھی اس طرح کا ثانیہ سے کسی کو گزرنا پڑے یہ بڑا عذیتناک ثانیہ ہے جو بچی کے الفاظ ہیں آپ نے سنے ہوگے مزید اور جذبات اور دردناک اس کے سٹیٹمنٹس ہیں جو آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے اپنا خیال ل کیے گا اللہ حافظ